پشاور دھماگے کے بعد آسٹریلیہ کی ٹیم کے کوچ اینڈریو مکڈونالڈ کا بیان بھی سامنے آگیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے پشاور دھماگے کے بعد آسٹریلیہ کی ٹیم کے کوچ اینڈریو مکڈونالڈ کا بیان بھی سامنے آگیا ہے اینڈریو مکڈونالڈ کا کہنا ہے کہ ہماری ہمدردی پشاور کے لوگوں کے ساتھ ہے جب سے پاکستان پہنچے ہیں ہماری ٹیم محفوظ ہاتھوں میں ہے لیکن اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں تو تمام فیصلے ماہرین کی رائے کی بنیاد پر کریں گے 24 یئرز کے بعد آسٹریلیا کے ٹیم پاکستان آئی ہے اس وقت میں اور ان کے آتے ہی دیکھئے ہوا کہہ کہ ابھی تو کھیل بھی شروع نہیں ہوا اور دھماکے ہونا شروع ہو گئے پشاور میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا تو انہوں نے اس بارے میں کیا سوچا ہے کھیلنا چاہتا ہے اب آسٹریلیا کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر پہنچ چکی ہے اب ایسے میں پشاور شہر کو ایک بار پھر سے دہشت گردی کے کانٹوں میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی اور سانیہ پشاور کا گم آج بھی تاز ہے لیکن آج دہشت گردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرا زخم لگا دیا دوستو آپ نے یہ چھوٹی سی کلپ دیکھی اس میں بیسیکلی بات ہو رہی ہے ٹیم آسٹریلیا جو سٹور پہ ہے پاکستان کے لیکن کل پشاور میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جو کی شیعہ مسجد میں ہوتا ہے سیعہ مسجد آپ سمجھتے ہوں گے دو طریقے کے مسلم ہوتے ہیں سنی اور سیعہ تو سیعہ اوپر پاکستان میں حملے ہوتے رہے ہیں افغانستان میں ہوتے رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہوگا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ڈیٹیل میں ہمیں بتاؤں گا کی بیسیکلی بات کیا تھی اور اس ٹوپک پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو آئے گا پاکستان کے پیش آمار میں رہنے والے سیعہ ایک لڑکی ہے اس کا ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے بعد اپلوڈ کروں گا وہ یہ ٹویٹس کر رہی ہیں وہ یہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ستر آدمی مارنے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوا دشمن مطلب ستر آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کے اس میں اور خون رائے گا نہیں گیا ستر کے مرنے کے بعد بھی خون رائے گا نہیں گیا This is unacceptable بہرحال اس کے اوپر تو جتنے بھی ہم بات کریں کم ہوگی چلدنے اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر Australian cricket team کی ہم کر لیتے ہیں کیونکہ اسی کے متعلق ہے تیسری خبر بھی جو ہے وہ پشاور سے یہ لیکن پہلے ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں Australia کی cricket team کی طرف سے ایک stance آیا ہے اس دھماکے کے بعد جو بڑی تشویشناک بات ہے بڑی تشویشناک خبر اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر رہتے ہیں کھیلیں گے کیا ہوگا کیونکہ رویٹرز کا یہ کہنا ہے کہ Australia کی cricket team کے coach Andrew McDonald کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہماری team محفوظاتوں میں ہے یعنی ان کی security بلکل ٹھیک طاقت صحیح ہے لیکن اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں یا بدلتے ہیں تو پھر ہماری security team فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں ہمیں کوئی ابھی ایسی کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا لیکن problem یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں یہ جو کہا ہے کہ اگر حالات بدلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی دھماکہ اور ہوتا ہے اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا بھی یہ کوئی اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ واپس چلے جائیں گے یا ایسا کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ تو بہت ہی بری بات ثابت ہوگی مطلب بڑا یہ بہت بڑا ایک وہ ہوگا set back اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے ہوتا رہا کہ حالات ٹھیک نہیں تھیں دہشت کر دی گئی اب پھر یہ کہ چوبیس سال کے بعد کوئی ٹیم آئی اور آپ کو یاد ہے کہ سری لنکا کی ٹیم جو ٹیم بھی پھر کیا ہو پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی جو ہے کیا ہو تو میرے خالے اس کی اوپر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو میں تو کہہ رہا تھا میں تو پہلی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اب آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی یہ کہہ دیا تو اب تو یہ سازش ثابت ہو گئی تو بہرحال یہ بڑی ایک concern کی بات ہے واقعی کہ اگر دیکھیں نا اب دیکھیں یہ تو حکومت کو اور جو اس کو سنبھالنے والے ہیں جو دھماکوں کو روکنے والے ہیں جن کا کام ہے یہ جن کی responsibility ہے دہشتگردی کو ختم کرنا ان سے پوچھنے والی بات ہے کیونکہ دیکھیں کیا کہ وزیراعظم صاحب نے ایک تو یہ بھی کہا ساتھ میں کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے پیچھا کرتے ہوئے حکومت کس کا نظر آ رہی ہے opposition کا ہمیں تو اس وقت حکومت پیچھا کرتے ہوئے صرف opposition کا نظر آ رہی ہے مخالفین کا اور گھروں میں جا رہے ہیں کہ ہمیں vote دیں لاہور تک جوہش چودریوں کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں vote دیں اور تو کہیں ہمیں دہشت گردوں کے پیچھے جاتے ہوئے تو لوگ نظر نہیں آ رہے حکومت کے ہمیں اس وقت پیچھے جاتے ہوئے صرف opposition کے نظر آ رہے ہیں یا جن سے vote لینا ہے ان کے پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صاف سی بات ہے یہ بات ہے تو یہ بات ہے بہرحال یہی دیکھتے ہیں اب امید یہی کرتے ہیں کہ میچز ہوں گے کرکٹ ٹیم وہاں کی رہے گی بہت بڑا خطرہ بنی رہی لیکن پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے آپریشن ردو فساد آپریشن ضرب عزب کے ذریعے دہشت گردوں دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کو ایسی ضرب لگائی کہ دہشت گردوں کا صفائیہ ہو گیا اللہ اللہ کر کے ملکی عوام نے دہشت گردی سے نجات حاصل کی خوف کے جو بادل ہیں وہ چھٹ گئے خوشیاں برسنے لگیں لیکن دشمن کو یہ بات کہاں عزم ہونی تھی سو اس نے دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے ملک میں دہشت گردی ایک بار پھر سے سار اٹھانے لگی ہے اب ایسے وقت میں جہاں ہماری معیشت درست سمتنے جانا شروع ہو گئی ٹرکٹ کی کھوئی ہوئی جو رونکی ہیں لوٹنے لگیں کھیل کے میدان آباد ہو گئے پھر سے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا رکھ کر رہی ہیں دشمن کو ہماری خوشی پھر کھٹکنے لگی ہے دشمن پاکستان کے ساتھ حسد میں اتنا اندہ ہو گیا کہ انسانیت کو تو بہت پیچھے چھوڑایا پہلے بھی اس نے درنگی کا لبادہ اوڑ کر معصوم بچوں کا انسانوں کا خون بہا بہایا اور اب پھر یہ خونی کھیل کھیلنا چاہتا ہے اب آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچ چکی ہے اب ایسے میں پشاور شہر کو ایک بار پھر سے دہشت گردی کے کانٹوں میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی اور سانیہ پشاور کا گم آج بھی تاز ہے لیکن آج دہشت گردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرہ زخم لگا دیا پشاور کے قصہ خانی بازار کے ایک علاقے کی جامعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں درجن و افراد جان کی بازی ہار گئے سو سے زائد زخمی ہو گئے اچھا حکومت خیبر پختنخواہ کے ترجمان بیریسٹر محمد صیف نے تصدیق کی ہے کہ مسجد کے اندر ہونے والا تو دھماکہ ہے وہ خودکش تھا اس میں دو حملہ اور ملوث تھے اور خبر کے مطابق ایک خودکش بمبار مسجد کے امام کے پاس کھڑا ہو گیا وہیں اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور مسجد کو مقتلگاہ بنا دیا نمازیوں کے خون کی ندیاں بہا دی منہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا مذہب ہے جو اس قتل و غارت کی اجازت دیتا ہے وزیر عظم امران خان صاحب نے اس دھماکے کی مضمت کی رپورٹ بھی طلب کی اور انہوں نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو فوری امداد فرام کرنے کی ہدایت بھی کی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اس حملے کو دشمن کی سازش قرار دے رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پشاور دھماکے کے حوالے سے کوئی تریٹ الٹ بھی جاری اور غیر ملکی قوتیں پاکستان کا آمن تباہ کرنا چاہتی ہیں یہ جو پشاور دھماکے سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش ہے اب پشاور کے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دھماکے میں مولویس افراد کا تائین کیا جا رہا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پشاور پولیس کو کسی قسم کی کوئی بھی تھریٹ الٹ نہیں ملی تھی ذرا سنیے گا پشاور پولیس کو وہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کا بتا رہے ہیں اب اس آنیے کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونے والی اب پیشرف پہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس اہلکار دہشتگردوں کا پہلا نشانہ بنتے ہیں لیکن سلام ہے ان کی حمد کو ان کی بہادری کو کہ پھر بھی امن دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اب بھی دہشتگردی کو مٹھانے کے لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اچھا دشمن نے دہشتگردی کی کاربائی موقع دیکھ کر کی کیونکہ دشمن کو پتا ہے کہ ہمارے رہبر آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں اپوزشن اقتدار کے حصول کا چکر چرا رہی ہے اور حکومت پورے طریقے سے اپنے دفاع میں لگی ہوئی ہے سیاست میں افراد افریقہ سمائے شاید اسی لئے ہی حملہ ہوا موقع کا فائدہ اٹھایا گیا میں کہتی ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہمارے رہبر اب تو ہوش کے ناکن لے لیں بیرونی خطرہ دیکھ کر ہی ہوش کے ناکن لے لیں وقتی طور پر ہی سہی اپنے مفادات کو اپنے جھگڑوں کو ایک سائیڈ پر رکھنے بلکہ بھلا دیں لیکن ایسا ممکن ہی کب ہے کیونکہ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان میں جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے اپنی راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کھیلنا چاہیے کوئی دکھت نہیں ہے پاکستان میں چوبیس سال بات یہ ٹور ہو رہا ہے آسٹریلیا کا اور اچھا ہے آسٹریلیا ٹور کر یہ پاکستان میچ سے ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے پاکستان بھارت کا اگر کرکٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ پاکستان ہے اور ٹیم انڈیا میں بھی پاکستان کے میچ دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں ایکشلی میں جو لوگ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں وہ کسی بھی ٹیم کے میچ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا مطلب انافیشیل مطلب میں اسے کیا بولوں مطلب دوے لفظوں میں جو یہ پیشاور میں دھماکہ ہوئے بھارت پر لگا رہی ہے آروپ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بھارت پر نہ لگائی آروپ یہ پاکستان کے ان سنی لوگوں پر آروپ لگائے آپ کو بتا ہوگا دوستوں بیسی کلی سنی دو طریقے کہ مسلمان ہوتے ہیں حالانکہ بہتر فرقے ہوتے ہیں بہت سارے فرقے ہوتے ہیں اور بیسی کلی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے جو کی آپ کو پتا ہوگا وہاں سے انڈیا میں تو بہت سارے پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے اور بہت سارے ایسے بھی پارٹ ہیں جن کو جو سنی ہے یا سیاہ ہے ان کو مسلمان ہی کنسیڈر نہیں کرتے دونوں تو یہ جو حملہ ہے یہ سیاہ مسجد میں ہوا ہے اور سیاہ مسجد میں یہ جو پستون بیلٹ ہے افغانستان کا پستون بیلٹ آپ کو پتا ہوگا وہاں تو جبرجست طریقے سے سیاہوں پر حملے ہوئے ہیں بیسی کلی جو ہجارہ کمیونٹی ہے ہجارہ کمیونٹی آپ کو بتا دوں یہ جو منگول مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ منگول جیسے دیکھتے ہیں منگول کا کنیکشن پرانا ہے اس کی ہسٹری میں بتاؤں گا نہیں یہ انہی کے مطلب کیا بول انہی کے ونسج ہے انہی کے ونسج ہے اور ان کا ریلیجن چینج ہو چکا ہے بسی کلی اب یہ مسلم بن چکے ہیں تو ان پر بہت ساتھ زیادہ اٹیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ چہرے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ مطلب ہجارہ ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر جو پیشہ ور میں یہ حملہ ہوا یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے اگر پاکستان کے لوگ یہ بولیں امران خان یہ بولیں کہ یہ حملہ بھارت میں کرایا ہے یہ وہ فلانہ ٹھیکانو ٹیم آسٹریلیا کی آنے کی وجہ سے کرایا ہے تو یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو برکوب بنائیں گے یہ حملہ ہے پاکستان میں رہنے والے سنی جو کٹر سنی ان کے دوارا سیاہو پر یہ بہت بار ہو چکا ہے پاکستان میں اگر آپ ٹویٹر پر جائیں گے تو وہاں پر یہ ہیسٹیک چلا تھا سٹاپ سیاہ جینوسائیڈ مطلب سیاہو کو مارنا بند کرو یہ کئی بار ہو چکا ہے گائز آپ کو بتا دوں بھارت میں بھی اچھے خاصی نمبر میں سیاہ رہتے ہیں پاکستان میں بھی اچھے خاصی نمبر میں سیاہ رہتے ہیں لیکن بھارت میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوا کسی آہو پر حملہ ہوا ہے بیسیکلی ریزن اس کے پیچھے آپ کو بتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو سیاہو کا مطلب ایک ہی دیش ہے جو سب سے بڑا ہے ایران اور اجربائیجان اور ایراک میں بھی رہتے ہیں مطلب یہی ہیں لیکن ان سے زیادہ کار دونوں ان سے زیادہ کارسی کمیونٹی ہے تو وہ انڈیا پاکستان میں ہے دونوں کی اگر ملا لے تو تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ کومنٹ سیکشن